آپ سب نے الادین فیلم تو ضرور دیکھی ہوگی جہاں پہ جینی کا چراغ ملنے کے بعد الادین کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو پرنس بنا دے وہ اس کو راج کمار بنا دے شہزادہ بنا دے تاکہ وہ جیسمن کے محل جا سکے اور اس کا ہاتھ مانگ سکے کیونکہ جیسمن کی ایک ریکوائمنٹ ہوتی ہے کہ she could only marry a prince تو وہ اس لیے prince بننا چاہتا ہے لیکن جینی جو ہے وہ اس کو یہ بات بتا دیتا ہے کہ میں تمہیں باہر سے چینج کر سکتا ہوں بٹ میں تمہیں اندر سے نہیں چینج کر سکتا ہوں باہر سے تم پرنس علی بن کے جاؤ گے وہاں پہ لیکن اندر سے تم وہی الادین رہو گے اور یہی ہوتا ہے کہ وہ جیسمن کے پاس جاتا ہے اور اس سے ہاتھ مانگنے جاتا ہے لیکن جیسمن جو اس کو بہت اک نہیں دیتی ہے کیونکہ وہ بہت عجیب و غریب طریقے سے ویڈ طریقے سے ریاکشن کرتا ہے اور بات نہیں کر پاتا ہم اس سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں ہم یہی سبق حاصل کرتے ہیں کہ الادین جو ہے وہ بدل تو گیا پرنس علی میں لیکن اندر سے وہ وہی الادین رہا اور وہ محل میں جا کے ویسی باتیں نہیں کر سکا جس طریقے سے اس کو باتیں کرنی چاہیے تھی اور اس کے بعد سب کچھ میس ہو گیا اور وہ جیسمن جو ہے وہ وہاں سے چلی گئی کیونکہ اس نے عجیب و غریب طریقے کی بات کرنی وہاں پہ میرا مقصد یہ ہے اس کہانی سے بولنے کا کہ جو لوگ جو لوگ fit ہونا چاہتے ہیں جو لوگ اچھی body چاہتے ہیں and the only reason صرف یہ reason ہے کہ انہیں social approval چاہیے یا پھر ان کو اپنی dating life اچھی چاہیے کوئی ہے جس کا وہ attention چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہا and just because of this they want to lose fat and gain muscles and they want to change their body composition یہ سب سے غلط approach ہے یہ بہت ہی غلط thinking ہے بہت ہی غلط track ہے میں اس بات سے بالکل deny نہیں کر رہا ہوں کہ fit is an attractive thing is an attractive trait آپ کی fitness جو ہے وہ کافی attractive ہے of course اگر آپ obese ہیں یا پھر اگر آپ اچھ مطلب زیادہ overweight ہیں تو of course یہ attractive نہیں ہے آپ fit ہیں یہ ایک attractive چیز ہے لیکن سارا فوکس سب کچھ ملا ہے کہ ایک چیز پہ کر دینا this is a very wrong approach کیونکہ ہم بہت جگہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ obese بھی نہیں ہیں just example آپ ادنان سامی کا لینے وہ بندہ 2000 early 2000 میں میں اس کو دیکھتا تھا کہ وہ بہت اچھی لیٹکو کے ساتھ عباس کرتے میں ملتا he was one of the most respected musician he was نہیں he is definitely لیکن میں he was this way بلنا ہوں because he was very obese at that time so ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی کے اور آپ کے درمیان میں آپ کا جو بھی body composition ہے آپ کا weight ہے وہ بالکل نہیں آ سکتا آپ جس چیز کے لیے بھی passionate ہے آپ وہ کریں اگر آپ کو writing پسند ہے آپ writing کریں اگر آپ کو poetry پسند ہے آپ poetry کریں اگر آپ کو singing پسند ہے آپ singing کریں ہمیں پاس دھیروں exam بس ہیں کہ کبھی بھی یہ چیزیں جو ہے کامیابی اور اس کے بیچ نہیں آتی ہے بس بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ کا focus یہ ہے کہ آپ کو ایک social approval چاہیے جبکہ میں اس چیز کو بالکل judge کر کے غلط نہیں کہہ رہا ہوں ہم humans ہیں ایسے ہمیں کئی بار چاہیے ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں notice کرے there is no denial of the fact میں اس چیز کو غلط اور صحیح نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو depend کرتا ہے کہ آپ اس کو غلط سمجھتے صحیح سمجھتے لیکن اگر آپ کا یہ reason ہے تو کیا ہوگا کہ اگر آپ suppose اگر آپ نے اپنا goal جو ہے achieve کر بھی لیا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں نہیں بدلی ہیں چیزیں ویسی کی ویسی چل رہی ہیں آپ کی life میں آپ اگر آپ کا یہ reason ہوگا تو آپ اپنے track پر پیچھے چلتے جاؤ گے آپ پھر کھانے لگو گے آپ کو care ہی نہیں رہے گا کسی بات کا اس لیے نہیں رہے گا کیونکہ آپ کا reason ہی ہے کہ آپ کو social approval چاہیے تھا آپ کو لوگوں سے attention چاہیے تھا آپ کو اپنی dating life میں attention چاہیے تھا آپ کو suppose آپ کو اگر آپ لڑکی ہیں اس کا آپ کو سوال ہوتا تھا لیکن اگر یہ reason نہیں رکھو گے reason رکھو گے جو بھی تمہیں دوسرا reason لگتا ہے میرا reason یہ تھا کہ میں اپنا subject سمجھنے میں دشواری ہو جی تھی میرا جو field ہے اس میں مجھے میرے weight کی وجہ سے کافی زیادہ دکتیں ہوتی تھی تو میں نے اپنے professional life کے لیے یہ چیز زیادہ کری کہ میں اپنی professional life کو زیادہ سمجھ سکوں اور ضائع سے بعد ہے this was the best time for me اگر میں ابھی lose نہیں کر پاتا تو سمجھو میں کبھی lose نہیں کر پاتا اس لئے آپ figure out کرو کہ آپ کا reason کیا ہے آپ کیوں اپنا weight lose کرنا چاہتے ہو اور اگر آپ کے یہ reasons ہیں تو اتنا سمجھ لو کی چیزیں نہیں بدلنے والی ہیں اگر آپ نے weight lose بھی کر لیا تو بہت کم chances تھے کہ چیزیں بدلیں گے کچھ حد تک درست ہوگی لیکن پھر آپ frustrate ہی رہو گے اور آپ چاہو گے کیوں نہیں چیزیں بدلنی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنے پرانے habits میں دوبارہ چلے رہو گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگی ہے تو پلیس سبسکرائب کرو اور چینلز کے اور ویڈیوز بھی ضرور دیکھو نیکس ویڈیو میں میں آپ سے ملتا ہوں